موسیقی نحمدہو و نصلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہمارا موضوع ہے ریسیور اپائنٹمنٹ آب ریسیور ریسیور کیا ہوتا ہے کب اپائنٹ ہوتا ہے کون اپائنٹ کر سکتا ہے یہ بنیادی معلومات ہیں قانونی جو آج کے لیکچر میں ہم آپ تک پہنچائیں گے عدالت کسی بھی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے جب بھی کوئی کیس عدالت میں پیش ہوتا ہے عدالت میں کیس دائر ہوتا ہے دعویٰ سیول تو اس دوران یا ڈکری کے بعد عدالت ریسیور اپائنٹمنٹ کرتی ہے اور اس ریسیور اپائنٹ کرنے کا مقصد سوٹ پراپرٹی کو پریزر کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جو جائداد متضاویہ ہے اس کی حفاظت کے لیے ریسیور اپائنٹ ہوتا ہے اب یقیناً یہ عام طور پر ایسی جائدادوں کے بارے میں ریسیور اپائنٹ ہوتے ہیں جو جن کا زیادہ عامدنی والی ہوں یعنی کہ موجودہ وقت میں ان سے عامدنی ہو رہی ہوتی ہے مثلاً کوئی سینما ہے اب وہ چل رہا ہے سینما اس کی عامدنی ڈیلی ہو رہی ہے لیکن پارٹیوں کے درمیان ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے تو ایسے حالات میں یا کوئی ایسی پراپٹی ہے کوئی بڑی جائداد ہے مثلاً فلیٹس ہیں ملٹیپل بیلڈنگ ہے یا کوئی ہوتل ہے جس میں ڈیلی انکم آ رہی ہے قرائے آ رہے ہیں مہانہ قرائے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ایسی پراپٹی کے عامدنی کو محفوظ کرنے کے لیے عدالت ریسیور اپائنٹ کر دیتی ہے وہ ریسیور کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جتنی عامدنی آ رہی ہے اس پراپٹی پر اس کا حساب کتاب رکھے اور عدالت کے حکم کے مطابق وہ جہاں بھی عدالت حکم کرتی ہے وہ عدالت میں پیش کرے یا بینک میں جمع کرائے جیسے بھی عدالت نے آرڈر پاس کیا ہو تو اکارڈنگلی ریسیور کو عمل کرنا ہوتا ہے اور اگر ڈکری ہو گئی ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ ریسیور دوران سمات دعویٰ بھی اپائنٹ ہو سکتا ہے یا ڈکری ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے جو بھی حالات ہو اور عام طور پر ریسیور مدعی کی درخواست پر ہوتا ہے لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے مدعی بھی ریسیور اپائنٹ کرنے کے لئے درخواست کر سکتا ہے اب عدالت نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پراپرٹی پرائم افیشائی کیسز میڈ آؤٹ بیلنس آف انکرونینس حالانکہ عام طور پر یہ چیزیں جیسے کہ میرے بعض پہلے لیکچرز میں آ چکا ہے کہ حکم امتنائی کے معاملات میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ انگریڈینس دیکھے جاتے ہیں لیکن جب ریسیور اپائنٹ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت بھی عدالت ان چیزوں کو دیکھتی ہے اور یہ ڈسکرنشنری پاورز ہوتی ہے ڈسکرنشنری پاورز عدالت کے ڈسکرنشنری پاورز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو ریسیور اپائنٹ کر دے آرڈر کر دے اگر وہ مناسب نہیں سمجھتی عدالت تو وہ انکار بھی کر سکتی ہے اور عام طور پر ریسیور یا تو کوئی وہ کلامے سے ہوتا ہے یا کوئی اور ایسا آدمی ایسا شخص جو یہ ذمہ داری اٹھا سکے اور یقینا کیونکہ اس میں آمنی زیادہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں بڑا ذمہ داری والا کام ہوتا ہے تو جو ریسیور اپائنٹ ہوتا ہے وہ باقیدہ شورٹ ہی دیتا ہے اور وہ ریسیور اپائنٹ ہونے کے بعد وہ یوں سمجھیں کہ وہ پراپرٹی کی کسٹڈی حاصل کر لیتا ہے اور اس کے تمام حساب کتاب اس کے اکاؤنٹس اس کے ڈاکومنٹس وہ جو کچھ بھی متعلقہ جہداد کے بارے میں ہوتے ہیں وہ اس کے پاس ہوتے ہیں وہ ان کی کسٹڈی حاصل کر لیتے ہیں اور وہ جس طرح ایک مالک کی ذمہ داری بن جاتی ہے معاملات کو چلانے کی وہ اس طرح ریسیور وہ کام کرتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض وقت کوئی ایسی پراپرٹیز جن کے آمدنی میں گورنمنٹ کے چارجز ہوں گورنمنٹ کے اماؤنٹس گورنمنٹ کے ادائیگی ہو رہی ہو تو عدالتیں کلیکٹر کو یعنی کہ ڈی سی کو ڈیسٹرک کلیکٹر کو بھی ریسیور اپائنٹ کر سکتی ہے اور جب ایسا عدالت کرنے لگی گی تو کلیکٹر کی کنسنٹ ضروری ہے ان کی کنسنٹ سے اسے وہ اپائنٹ کر سکتی ہے ہاں اگر درخواست دی گئی ہے مدعی کی طرف سے یا مدعی کی طرف سے لیکن کوٹ نے وہ درخواست نامنظور کر دی ہے تو اس کے خلاف اپیل بھی دائر ہو سکتی ہے تو بہرحال یہ معلومات آپ کو امید ہے آپ کے لئے کارامن ہوں گی اگر کبھی ایسی صورتحال ہو کیونکہ میرے ویورز مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں اور بعض اوقات وہ سوال اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو لئے یہ معلومات ہونا ضروری ہیں کہ اگر پراپٹی یقیناً کیونکہ اگر ایک شخص مدالعہ قبضے میں ہے اور وہ ساری آمدنی اپنے پاس رکھ رہا ہے اور بعد میں یقیناً اس کے خود برد ہونے کی چانسز ہوتے ہیں تو عدالت پھر ذمہ داری اٹھاتی ہے ریسیور کے ذریعے کہ وہ پراپٹی کی آمدنی یا پراپٹی اٹسیلف پریزرو ہو جائے محفوظ ہو جائے مزید تفصیلات اگر جائیں تو مجھ سے واتساپ پہ یا ڈیریکٹ میرے موبائل پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں Thank you very much